پائلٹس کے جالی لائسنسوں کا معاملہ سنگی یورپ کے بعد امریکہ نے بھی قومی ائرلائنگ کی پیوازوں پر پابندی آئیت کر دی امریکہ نے پی آئیے کا خصوصی اجازت ناوہ منسوخ کر دیا امریکی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق پی آئیے کی پیوازوں کی سیفٹی پر تشویش کے باعث پوری پابندی لگائی بنیادی وجہ پاکستانی پائلٹس کے لائسنس مشکو قرار دیا جانا ہے کیا الیکٹرک کی بے حصی کراچی میں بجلی کی لمبی چھٹی شہر قائد میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں دس گھنٹے تک پہنچ گیا کورنگی، لانڈی، ملیر، قائد آباد، لیاکت آباد میں طویل غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ سولجر بازار، نمائش، صدر، گلشن اقبال، ایف پی ایریا، نورت نازمہ بار میں بھی گھنٹوں بجلی غائے عذیت میں مبتلا عوام نے کیا الیکٹرک کو مافیا قرار دیتیا کراچی میں بجلی بہران سے حکمران، شہری سب پریشان ترک انصاف کا کے الیکٹرک کے خلاف دھڑنا، ایمکو ایم اور جماعت اسلامی کا بھی احتجاج کا اعلان امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم کہتے ہیں آج کراچی کے سو مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے جے یو آئی کی اے پی سی کا لوٹ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ معاملے کی قومی اسمبلی میں بھی بازدگرشت میرا مطالبہ ہے وزیر آزم پاکستان سے کراچی نے آپ کو الیکٹ کیا کراچی کو آپ کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے آج یہ ریڑ کی ہڈی کمزور ہو چکی ہے وزیر کو بھیجیں کراچی کے شہر کراچی لوٹ شیڈنگ فری کب ہوگا اس سے پہلے یہ یہاں سے جائیں نہیں کراچی کے مسائل پی ٹی آئی سن کی وزیر آزم سے ایکشن لینے کی پرزور اپیل فردوس نکوی کہتے ہیں عمران خان کراچی کا ہر بار نام لیتے ہیں وہ اب ایکشن لیں معیشت تباہ ہو رہی ہے طریقہ انصاف ہر جگہ پر احتجاج کرے گی ادھر وزیر آزم سے گورننس سن کی ملاقات عمران خان کی مسائل کے حل کے لیے کے الیکٹرک انتظامیاں سے جلد ملاقات کی ہدایت کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور اوور بیلنگ نیپرا کا کے الیکٹرک کے خلاف شکایات کا سخت نوٹس حقائق جاننے کے لیے نیپرا آج عوامی سماعت کرے گی سماعت آج ساڑھے دس بجے نیپرا ہیٹکوارٹرز اسلام آباد میں ہوگی ویڈیو لنک کے ذریعے تمام سٹیک ہولڈرز اور عوام حصہ لے سکیں گے رات میں بجلی غائب دن میں گیس بن کراچی کے سنتکار بقا کے لیے فکر مند کراچی کے سنتکاروں کا بجلی کے بعد گیس کی بھی بندش پر شدید اعتجاعت سائٹ اسوسییشن کی وزیعظم اور وزیعالہ سے سنتوں کو بچانے کی اپیل سلمان چاولہ کہتے ہیں حکومت نے تمام سنتوں کو جمعہ ہفتہ اتوار کو گیس نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ سنتیں بند کرنا چاہتی ہے تو بتا دے چابیاں دے دیتے ہیں ہم نے قدم اٹھائے سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا آج اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک پہ کہ آج ہماری کرو نیچے جا رہی ہے یعنی آج ہماری انفیکشنز پاکستان میں نیچے جا رہی ہے میں اپیل کرتا ہوں کہ سادگی سے یہ بڑی عید منائے اب اتیاد کر لیں تو انشاءاللہ باقی دنیا کے مقابلے میں ہم بہت بہتر نکلائیں گے اس بڑے مشکل وقت سے وزیراعظم کے قوم سے عید الازحہ سادگی سے منانے کی اپیل کہتے ہیں مشکل وقت سے نکل آئے لیکن عید الفطر کی طرح لا پرواہی نہ برتے عمران خان کا اسلام آباد میں آئیسولیشن ہسپیتار کا افتتاح تقریب میں وزراء آرمی چیف اور چینی سفید کی شرکر ادھر وزیراعظم آج قوم انصداد اٹیڈیڈل مرکز کا دورہ کریں گے عمران خان کو ملک بھر میں انصداد اٹیڈیڈل آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم نے آج نیشنل کواریڈیشن کمیٹی برائے ہاؤسنگ کا اجلاس طلب کر دیا عمران خان کو بجارہ ختم ہو گیا نا ختم ہو گیا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے حکومت تو ختم ہو چکی ہے مائنس ون نہ ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے نہ ہوگا میرا موقف یہ ہے کہ ایک حکومت ہے جو ناکام ہو چکی ہے حکومت جائے گی وزراء عظم بھی جائے گا حکومت کو یہ ملک سسٹین نہیں کر سکتا اس کا ہر لمحہ اس ملک میں بھاری ہے ہم لوگوں کو سڑکوں پر آنے سے روکنا چاہتے ہیں عمران خان اور حکومت تو ختم ہو چکی سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کی پروگرام ہارٹ ٹاک میں گفتگو کہیں نہیں ہے کوئی افسر اور کوئی آدمی کام کرنے کو تیار نہیں مائنس ون کبھی ہوا ہے نہ ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے یہ الیکشن کی وجہ سے ہوا لوگوں کو سڑکوں پر آنے سے روکنا چاہتے ہیں حکومت کے خلاف لاحے عمل کا فیصلہ اے پی سی میں کیا جائے گا الیکشن دو سار اٹھارہ فراڈ تھا فوری شفاف انتخابات کروائے جائیں جیو آئی کے ذریعہ تمام آل پارٹیز کانفرنس کا مطالبہ مولانا فضل رحمان کہتے ہیں سب سیاستی جماعتیں ریاست کو بچانا چاہتی ہیں ایک انڈے کو نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا سارا ٹوکرا گندہ ہے اٹھا کر باہر پھینکنا ہوگا حکومت کی مدت پوری کرنے کی بات قوم کے لیے بدعا ہوگی صوبہ کے بعد مرکزی سطح پر بھی اے پی سی کریں گے پنجاب کے ساتھ شہروں میں پندرہ روز کے لیے سمارٹ لوک ڈاؤن نافذ لاہور ملتان پیسرباد گجرہ والا سیالکوٹ گجرہ ٹراول پنڈی کے علاقے شامل سیکرٹری پرائمری اینڈ سکینڈری ہیلتھ کیر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ادھر ملک پر میں کرونا سے مزید ایک سٹھ افراد جان سے گئے مجموعی تعداد چار ہزار نو سو تیراسی تک جا پہنچی متاثرین کی تعداد دو لاکھ انتالیس ہزار آٹھ سو پندرہ ہو گئے پندرہ سپٹیمبر سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں اور اس میں جو باقی جتنے بھی نویت کے تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلیں حکومت کا ملک بھر کے تعلیمی ادارے پندرہ ستمبر کو کھولنے کا اعلان وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں اگست اور ستمبر میں مزید مشاورت ہوگی صحت کے معاملات بہتر نہ ہوئے تو تعلیم ادارے نہیں کھلیں گے اداروں کو امتحانات لینے کی اجازت ہوگی یونیورسٹیز عید کے بعد ریسرچ کے طلبہ کو بلا سکتی ہے ہاؤسٹلز میں تیس پیصد سے زیادہ طلبہ نہیں رہ سکیں گے ایجین کرکٹ کامسل نے ایجیا کاب دوہزہ بیس کورونا کے باعث منصوف کر دیا میگا ایونٹ روا برس ستمبر میں پاکستان میں شیڈیول تھا جو اب آئندہ برس شریلنکا میں کھیلا جائے گا پاکستان کو دوہزہ بائیس کے ایجیا کاب تیمیز باہن مل گئی باکمال شاعر لا جواب افسانہ نگار اور منفرد کالم نویس احمد ندیم قاسمی کی آج چودویں برسی لفظوں میں زمانے کی حقیقی تصویر پیش کرنے والے احمد ندیم قاسمی بے مثال عدب تخلیق کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں نوید بلاب اور میں ہوں عروبہ خان ہیڈلائنز آپ جان چکے بولٹر میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ بجلی کب ملے گی کراچی کے شہری حکمرانوں سے ایک ہی سوال کرتے نظر آتے ہیں شہر اقائد میں لوڈ شیڈنگ کے نام پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاج کا کھیل جاری ہے طریقہ انصاف نے ایک ہی الیکٹرک کے خلاف بھرنا دے رکھا ہے ایمکو ایم اور زماعت اسلامی نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے کراچی کے کئی علاقوں میں دس دس گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے آپ کو اسی حوالے سے اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے شہر اقائد میں لوڈ شیڈنگ کے نام پر احتجاج اور احتجاج کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں زہیب جے جا مارست موجود ہیں زہیب بتائی گا اس حوالے سے کراچی کے کن کے علاقوں میں اس وقت لوڈ شیڈنگ زیادہ کی جا رہی ہے جو دیکھے بلکل جو لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے وہ دن با دن بڑھتا جا رہا ہے اور بلکل ایک یہ مسئلہ نہ ختم ہونے والا دکھائی دیتا ہے چونکہ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے گودشتہ کئی سالوں سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے کہ جب لوڈ شیڈنگ کی غیر لانے یہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو جو مرکدی یا مرکدی حکومت ہے یا جو صوبائی حکومت ہے وہ ایک دوسرے پر ڈال کر ڈال مٹول سے کام لیتے ہیں اور اسی طرح کی صورتحال ہم نے آج بھی دیکھی ہے جس طرح آپ نے بات کری کہ کن علاقوں میں بجلی اس وقت موجود ہیں تو میں آپ تو بتاتا چلوں کہ کراچی کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جو اس وقت بجلی سے جس کو استشنہ حاصل ہو کراچی کے تمام علاقوں میں وقتاً فوقتاً چھے سے بارہ گھٹی کی غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جن علاقوں کو فری زون قرار دیا گیا تھا البتہ ان علاقوں میں جو بجلی جانی کی جو صورتحال ہے تاہم وہاں پر کمی دیکھی گئی ہے لیکن جن علاقوں میں غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ مسلسل ہو رہی ہے وہاں پر دورانیاں دن با دن بڑھتا جا رہا ہے وہاں پر ہم نے کمی نہیں دیکھی ہے جن علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یہ بھی نہیں بتایا جا رہا ہے زہیب جے جا کراچی سے ہمیں اپٹیٹ کر رہے تھے